اس پیچھ آپ پیرامل انٹرپائسز کو دیکھیں تیجی سے سٹاک جو ہے وہ نیچے دن کے لور لیولز کی طرف بڑھتا ہوا لکھ بک اٹھائیز روپے نیچے تین پرسند کے نقصان کے ساتھ اس وقت ڈیل اوپر ایچ سکسٹی ون پر کارباہ کرنا لیکن ایک بار یویٹیڈ بیوریز کو دیکھتے ہیں آئی تینک دیکھیں یہ پورا ایشو جو ہوا اور جس طریقے سے ڈی آئی جیو نے ایک بہت کمفرٹیبل ایگزٹ دے دیا مسٹر مہلیہ کو اگر آپ یو بی گروپ کے سارے سٹاکس کو دیکھیں اور انفیکٹ پورے سپیس کو دیکھیں چودہ روپے نیچے اٹھسپیٹس، اٹھائیڈ بیوریز، یو بی ہولڈنگز سارے سٹاکس نیچے ہیں ہر ہی آپ کو کیا رکھتا ہے یہ کمفرٹیبل ایگزٹ مسٹر مہلیہ نے لینے میں سکشم رہے پائیں گے یہ پوسیبل ہے اتنا کمفرٹیبل ایگزٹ کیونکہ اب یہ کہیں نہ کہیں سیوی کی نگاہ میں آ چکے ہیں اور ان کو شاید سٹیٹ بیگ گروپ انہوں کو ستا رہا ہے کہ مسٹر مہلیہ باہر جا سکتے ہیں دیش چھوڑ سکتے ہیں ہم ان سے پیسہ نہ ریکار کر پائیں تو یہ کمپلیکس ایشو ہوتے جائے پوری کی پوری کوئیشن کافی کمپلیکس ہو گئی ہے سپیشلی یورٹیٹ بیوریز اور سپیرٹس پر آپ کی رائے کیا ہوگی دیکھیں جہاں تک میرا کیال ہے جو جو کنگ فیچر ایرلائنز کا جو شورٹ فال ہے میرے کہاں سے کچھ چھے جار کروڑوں کا شورٹ فال ہے as far as the bank lending is concerned we'll have to see the fine print because یہ جو agreement ہوا loan agreement ہوا اس میں کس حد تک Vijay Mali a personal liable ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں I think it'll depend on that I think کہنا بہت مشکل ہے but definitely I would believe that جو SBI اور باکی banks ہے they are going to make life difficult for Mr. Mali I think itna to tie ہے right اور یہ جو mid-cap IT space اور main IT space بھی in fact آج کافی active ہوئے KP, IT tech, Hexaware, NIT technology جیسے stocks میں momentum کافی strong دیکھنے کون مل رہو اور یہ سبھی stocks جو ہیں دن کی ستم سر پہ trade کر رہے Infosys تو lead کری رہا ہے Infosys پہ آج اچھی تیزی بن رہے Hario صاحب آخری سوال کیا IT stocks میں آپ خریداری کر رہے ہیں اور mid-cap space میں چنیں گے یا پھر large cap stock which is the preferred one میرا preference ہمیشہ IT میں large cap رہا ہے اور جیسے میں نے کہا Infosys is one stock alike but میں ایک broad caveat بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ماننا ہے کہ IT won't be an outperformer شاید آپ کو سال کا ایک 12 to 13% return مل سکتا ہے چلی بہت بہت شکریہ آپ نے skycam میں شامل ہوئے کوئی discloser آپ کا جو specific stocks کی بات کی اسے definitely میرے position ہو سکتے ہیں اور clients کو بھی ہم recommend کرتے ہیں شکریہ آپ کا skycam شامل کے لیے اب اس بج ہمارے ساتھ ایک اور خاص ممان ہے دیوین چوکسی MDKR چوکسی سیکیورٹی اس کے دیوین good morning دیوین واقعی strong move لگ بھگ لگ بھگ آج سے لے کر budget speech کے لوگ کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ 600 انکوں کا fraction ہے یہ 600 انکوں کی تیزی budget budget speech budget کا impact یہ صرف وہ تھی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ something strong کچھ بڑا کچھ واقعی وشوثنی اس بزار میں develop ہوا ہے اور جس کے سہارے ہم 75 کو بھی cross کر سکتے ہیں 76 کو بھی cross کر سکتے ہیں اس بات کی possibility ہے good morning well i think مجھے کوئی ایسے اس میں شنکہ نہیں ہے کہ market ugly ڈاڑ اوپر کی طرف لے گا اس کے اندر مجھے کوئی زیادہ شنکہ بھی نہیں ہے برانتو یہ budget کے بعد میں جو تین دن میں اتنی شاہ پریلی ہے اس کو ایک بار سمجھنا ضروری بنتا ہے ایک طرف ہم FI کے جو آکڑے آتے ہر روش کے اوپر دیان دے تو اس کے اندر ایک چیز ایسی بار آتی ہے کہ جیادہ تر جو بائنگ ہوئی ہے وہ ڈیریویٹوز مارکٹ میں ہوئی ہے ایدر فیوچرز میں بائنگ ہوئی ہے یا آپشن سکندر بائنگ ہوئی ہے آپشن سکندر سیریز چینج ہوئی ہے from lower سیریز to higher سیریز کے اندر اوپر ایٹریز بڑھا ہے سو یہ چیز دھیان میں دیتے تو اس کے اندر ایک چیز خاص اوبر بار یہ آتی ہے کہ یہ منت مارچ کے اندر جو جو کانٹراکٹ کے اندر انیویسٹرز ایتی 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 جو شعرٹ پوزیشن سے یعنی ہیج کرکے رکھے وہ پوزیشن شاید یہاں پی ایک بار مارچ منت میں ریوارس ہونے دنیویسٹرز کی کیش مارکیٹ کندر جو participation ہونہ ہے جو بائیں ہونہ وہ اتنا ہو نہیں رہا ہے I think some selective buying is taking place but in broader sense I think the buying is not taking place. Fortunately I think most of the mid-cap stocks کے جہاں پہ کافیت تک کارنے جوا تھا وہاں پہ stability آنے شروع ہوئی ہے so I think that may eventually invite more participation of investor with the confidence returning. So overall cautiously optimistic as far as I think the market direction is concerned going forward. I think this is one distinct possibility many companies have already started calling for board meetings for declaration of dividend and I think before the finance bill gets passed I think many of these companies would possibly call for the board meeting and they will announce the final dividend this particular month or in this period itself. So from that perspective certainly I think you would see in the futures market some amount of discounted rate and that could also have some implication on short covering let buying position that the people may be doing. So certainly I think one could possibly look at but all these as possibilities for the market really to go up but yes individually some of the companies which are cash rich companies you know I think for the numbers you know I think for the number of the companies but to send the message so much to keep a bar dividend based buying Joe will tell him to ask the issue of because it will give a good amount of real factor for some of the people who are basically believing in buying for the dividend at this point of time. Sir yahi dividend ke anticipation me expectation me agar koi company churn nahi ho koi portfolio banano toh kohan se stocks choose karenga yaa? immediately ko yase naam me ne shortlist nahi kiya ki Giskandar mein I think immediately buy ka recommendation dehe sakko but generally the companies which give end up giving good dividend they include likes of companies like Bajaj orto even for that matter infosys. So certainly I think one could possibly argue for buying those companies which are having cash in the portfolio and at the same time they could declare higher amount of dividend. So yeh company ko parham dhyan dhe sakte hai. Lekin Deven jiay jis prakar doh chiz hai hai. Ek toh rate cut ke possibility RBI dwarah aur dousi chiz jis tarikai se RBI nne capital norms ko joh hai ease kiya hai I think capital ka scope joh hai badaaya ja raha hai against I think joh provisioning khadi kari hai banko nne. Capital scopes padaaya ja raha capital requirements ko poora karne ki joh kawaayet thi wo شروع ho raha hai hai. Vittor Banthri nne bhi karab dhekhen post budget apni speech mein ka hai ki ham jitna ho sikta hai karen ge or achi tarikai se karen ge. In chiz ho ko dhekhte woe aapke ke kehen ge ki serkari bank hai wo at least ab risk se thudha dour hai aur dhisambar, janwari, fervari meh joh base bana ya ab wo wallet nahi kare enghe. Q3 numbers ke baad, budget ke baad or I think RBI ke rate cut ke baad ya phir RBI ke capital requirement capital niyamu ko asan karne ke baad. Eek taraf dekhe ka a tier 1 capital ka ndar joh RBI nne norms mein change kiya hai that particular norm is looking definitely positive and that would possibly restrict or reduce the requirement of the tier 1 capital for most of the banks. So from that perspective the stress level would be relatively less. So that is positive. Dusrii taraf RBI ka rate cut hoona aur bond deal ka fall hoona uske satne companies ki balance sheet ke ndar joh treasury portfolio ka performance hai particularly PSB public sector bank ke ndar wo ana shuru ho sakta hai and that would probably make more sense to me at this point of time. on the other side whatever the stress would still there for the provisioning which may come in this particular quarter that would get absorbed and adjusted because it is a known fact now. So all in all put together with the valuation at which I think some of the large PSU banks are available. likes of SBI likes of VOB likes of SBI likes of VOB. So merah iysa manna hai ki yaan se I think unke anndar eek definitely value based buying aani sambhav banti hai. Having said that market volatility ka eek advantage jo investor lena chata hai. I think in a corrective fall or the downside in the market it would be a good opportunity to add I think at least quality PSBs into the portfolio. to the portfolio.